جس کے کان ہوں وہ سن لے جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھ لے ہم ان لوگوں کے لیے وشیج دھنیواد دینا چاہتے ہیں جو ہمیں ایس بی آئی پہ گوگل پہ اور پیپلنگ کے دوارہ ہماری سیوکائی میں بوتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے ہوئے لنک سے آپ بھی بو سکتے ہیں یہ آیات میرے لیے اس وقت سے ہیں جب سے میں خداون یسوسی میں آئی ہوں میں خداون کی بڑی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ زندگی عطا کی ہے یہ دوسرا جیون اس نے مجھے دیا ہے کہ میں اس کے نام میں جی ہوں اس کا مقصد پورا کرنے کے لیے جی ہوں اور میں خداون کی بڑی شکر گزار اس بات کے لیے بھی ہوں کہ وہ مجھے بار بار موقع دیتا ہے کہ میں اس کے نام کی تمجید کروں اور اس کے نام کو انچا کروں نہ کہ جو میری پچھلی زندگی تھی وہ میرے لیے ایک مثال ہے کیونکہ میں ایسے خاندان میں پیدا ہوئی جہاں پہ خدا نے مجھے بچپن ہی سے اس کام کے لیے تربیت دیا اور یہ ہم سب کے لیے ہوتا ہے ہم جہاں کے ہی بھی پیدا ہوتے ہیں پلتے بڑھتے ہیں بڑے ہوتے ہیں جن تجربات سے ہم گزرتے ہیں جس زندگی کے پہناوے اور لباس اور زبائش میں ہم پڑھتے بڑھتے ہیں وہ ہمارے لیے ایک تجربہ ہوتا ہے وہ ہمیں خدا تیاری دے رہا ہوتا ہے تربیت کرتا ہے کہ ہم اس کے بڑے کاموں کے لیے تیار ہو جائیں ایمین خداون کی میں شکر گزار ہوں کہ ان ساری تکلیفوں سے جو ابھی بہنہ نے ہمارے لیے آیات پڑھی ہیں ان تکلیفوں سے میں گزری ہوں وہ جو ہمارے لیے میرے لیے جتنی بھی پاتال کی رسیاں تھی یا موت کے پندے تھے وہ سب مجھ میں میری زندگی میں گزرے ہیں میں خداون کی شکر گزار ہوں کہ میں چھوٹی عمر سے ہی جیسے کہ تلام مقدس میں لکھا ہے کہ دنیا بنانے سے پیش تر ہی خدا نے کیا کر لیا ہمیں چن لیا ہے خداون نے ہمیں چن لیا اپنے نام کے لیے اپنے کام کے لیے اپنا بدن بنانے کے لیے اور اپنی دلہن بنانے کے لیے اس کا ایک حصہ بنانے کے لیے اس نے ہم سب کو چن لیا اور یہی محبت جو خداون جسو مسحی نے مجھ پہ ظاہر کی جب میں خداون میں آئی ہوں تو آپ یقین کیجئے کہ میرا زندگی میں بھروسہ جو اٹھ چکا تھا وہ دوبارہ قائم ہونا شروع ہوا میرے اندر سے نفرت حسد جتنے جسمانی کام تھے اور ہر طرح کا ناپاک کام جو پچھلی زندگی میں ہوتا رہا اس میں سے خداون نے مجھے نکالا اور اپنے پاک روز کے پھلوں میں اس نے میرے اندر وہ جتنی بھی پاک روز کے پھلوں کا جوس تھا وہ میرے اندر اتارا آپ کو اندرسٹینڈ کیونکہ میرے اندر خدا نے اتنا جوش بھار دیا ہے کہ میں ایک ایک روز میں ایک ایک جان میں خداون کے پاک رو کا جوس وہ مکسر دیکھنا چاہتے ہوں کہ that is going to flow in every heart, mind and soul and that is the that is the water of living water Jesus was talking about that whoever will believe in me will receive and will that flow receive that is going to flow through his or her life whatever we say خداون کا وہ پانی زندگی بخش پانی جو ہے وہ اسی وقت وہ یہی کہنا چاہتا تھا کہ جب باک رو کا پھل تمہارے اندر اترے گا تو تمہارے اندر سے زندگی کے پانی کی کیا جاری ہوں گی ندیاں جاری ہو جائیں گی وہ جب ندیاں میرے بہنوں اور بھائیوں جاری ہوتی ہیں تو جو سہرا کا جتنا dry pen ہے سوکھا پان ہے جہاں پہ زمین کو پانی نہیں ملتا سہرا میں وہ ندیاں اس کو ترو تازہ اور سہرا پرتی ہے میری زندگی میں یہی تھا اور میں شکر کرتی ہوں خداون کا کہ اس نے مجھے سہرا کیا ہے میری زندگی کو انیس سو اکانوے میں خداون جیس مسیح نے میری زندگی میں اپنی محبت کا بیج بھویا ایک دعایا میٹنگ میں میں گئی مجھے لے جایا گیا وہاں پہ اس سے پہلے جو میری زندگی تھی وہ کچھ فرق تھی سنی مسلم کھرانے سے میں ہوں اور جب خداون نے میری زندگی میں کام کرنا تھا تو اس نے عجیب طریقے سے میری زندگی سے بولنا شروع کیا میں چھ مہینے کی تھی جب میری ڈائڈی کی ڈیتھ ہوئی وہ he was in the army he passed away اور میری امی والدہ تیس سال کی عمر کی تھی ہمار چار بہن بھائی تھے جن کو جن کو ان کو پالنا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ جس ملک سے ہم آئے ہیں وہاں پر یہ بات آسان نہیں ہے چاہے آپ کسی بھی اقیدے سے تعلق کیوں آپ کوہگام کریں کیوں آپ کسی بھی انچ avait منی زندگی مر حدی وکاتی تیار مجھے ، بار مجھے ، جای برش ورمائی وٹ ، استعرام کی اور مجھے برشای ، شہر میں ، وطبرای متر محصاب صحب کی ایتری ، ورمائی ورمائی برشای ہوئی ، ورمائی توفید ، والمشاری آقاً مجھے ، ورمائی برشای برشای خوش ، بشای حدود جای از برشارگی ، برشای ورمائی کسی طرح ، کسی طرح این کے شرم ، بارچ خورس ورپلی امان ، برشای ، برشای خورتی دا ف تشکیل میں کیوں میں جب کبارا مگراما تículo، بہت طوال جب الع Finan بین روز تلقید اور بم ن Londون بھی اکتابي جنگا برای س Belarus میں بری سوالات ان تطولیو ٹرین کنید خود مرد میرا من جنگا این طرح باستان برای سوالات ون جنگا من جنگا I saw that the verses were written they were in Urdu which I understood but I never saw that kind of writing that kind of formation of the sentences that kind of the wording that straight unless you look at them or read them they will touch your soul your heart your mind and it challenges you my goodness God Almighty where I have been I never saw this kind of formation of the words and then it was a school assembly 75% of students in that school were Muslim اور 25% گرھوں والان کسوٹ ظہر کیونکتا لینک پیشترین ، کیونکتا لازم نے جم." میں نے چیز کا علاقہ مانicionalی طرح مجرم دیکھا ہے موسولی مجرم مجرم اسم بلادًا لازم مجرم مجرم موسولی مجرم اسم بلا دولہ کارانی قرآن قرآن gobierno ، ایسا سنگ نات and I would like to take part in that and my hair was very long and I was famous for my hair that this is a girl, she has a very long hair lower of my hips even they were going but it wasn't the appearance I was very much famous having a white around me and I was very orthodox orthodox Muslim بہت پکی مسلمان تھی لیکن جب میں ہر روز 5 دن آپ خدا جسو مسی کی دوائر بانی سنتے اور آپ کلام میں سے بھی باتیں سنتے ہیں آپ گیت بھی سنتے ہیں جو زبور ہیں جو گیت ہیں وہ آپ کے دل کو چھونے والے ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ ہنڈرز آف سٹوڈنٹس میں سے کتنی اور سٹوڈنٹس کے دلوں کو یہ باتیں چھوئی ہیں میرے اندر تو خدا من نے کام کرنا شروع کر دیا تھا انہیں سب اسمبلی کو ٹیچرز کو دیکھا کرسچن ٹیچرز کو کرسچن سٹوڈنٹس کو ان کے ذاتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ اور انہیں میں سے ایک فرینڈ میری یئر ایٹ میں سے جو کہ جو کہ خدا من نے اس کو چلنیا تھا میرے لئے وہ میرے لئے اب تک وہ میری دوست ہیں انیس سو اکانوے سے جب سے میں سکول میں تھی یئر ایٹ سے ہم لوگ فرینڈ ہیں اور ابھی تک ہم فرینڈ ہیں میں خدا من کی بڑی شکر گزار ہوں اس کی زندگی کے لئے اس کی صحت اور درستی کے لئے اس کی جو پاک روح اس کو استعمال کرتا ہے ہم نے آیات پڑھی ہیں اٹھارہ زبور سے اے خدا منت اے میری قوت میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں یہ محبت خدا نے میرے اندر میرے بچپن ہی سے ڈال دی اور جب میں گھر جاتی تھی سکول سے تو میں ہمیشہ سوچوں میں رہتی تھی اپنے سکول سے ووک کر کے میں نے جب خدا منت کو سمجھنا اور سوچنا شروع کیا تو یہ سوچیں میرے ساتھ ساتھ چلتی تھی گھر سے سکول سے گھر تک جب آپ کو گھنیوں میں سے گزر کے جانا پڑتا ہے اپنے گھر تک پہنچنے تو خدا منت میرے ساتھ مجھے ایسا لگتا تھا ایک میری طرف یا سکھڑا جا رہا ہے میرے ساتھ اور دوسری طرف محمد میرے ساتھ جال رہا ہے so it was both sides you can understand what kind of conversation would go on in your mind when you are walking after attending the school after attending the classes and lectures with your christian sisters and of course lecturers are your christian teachers so i'm grateful that seed was sown in my life محبت خدا من میری چٹان اور میرا کلا اور میرا چھوڑانے والا ہے اس نے پہلے ہی سے پلان بنا لیا تھا کہ میں نے اس لڑکی کو چھوڑا لینا ہے ہمارے گھر میں آپ جانتے ہی ہیں میں ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ میرے گھر میں ایک مسیحی انسان آتا تھا جو ہمارے صفائی وغیرہ کرنے کے لیے لیکن میں پری پریشان ہوتی تھی اس بات سے کہ وہ شخص آتا ہے اس کی سفید پگڑی سفید کپڑے اس کے شلوار کبیز اور وہ جب بیٹھتا ہے چائے کے پینے کے لیے وہ اپنا کپ سلور کا کپ جو ہے وہ میری تائی کے گھر میں کیونکہ ڈیڈی کے ڈیڈ کے بعد ہم لوگ کٹھے رہے تھے اپنے تائیہ کی گھر میں تو اس وہ کپ کو اپنے دین کی تحلیت پہ وہ رکھ دیتا تھا کپ اپنا اور اس کے بعد میری تائی امہ دور اونر سے اٹھ کے آنا اور اس نے اپنی وارکنگ سٹک کے ہک کے ساتھ اس کپ کو اپنے نزدیک لے کے آنا اور اس میں اپچائے انڈھیلنی اور اس کو اسی طریقے سے پوش بیک کر دینا اس کی طرف یہ پکچر میں آج تک نہیں بھولی میں بھول نہیں سکتی کیونکہ اس نے مجھے بہت سکھایا سو میں نے اپنی تائیہ امہ سے سوال کیا کہ وہ ہمارے ساتھ ہم کچھن میں بیٹھ کے چائے پانی کیوں نہیں پی سکتے پی سکتے کھا پی سکتے تو تائیہ امہ نے جواب دیا کہ وہ نہیں آسکتے اس لیے کہ ان کو اجازت نہیں ہے تو میں نے کہا کون اجازت نہیں دیتا ہوں کہ ہم اجازت نہیں دیں گے اس کو اندر آنے میں نے پھر ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تو کہنے لگے کہ وہ کیونکہ وہ پاک نہیں ہے تو میں نے پوچھا کیسے پاک نہیں ہے وہ تو ہمارے گھر کی صفائی کرتے ہیں ہمارے گھر کے اندر آتے ہیں پھر پاک کیوں نہیں ہے تو کہنے لگے کہ یہ بات نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کرسچن ہے ان کی ناپاکی کی وجہ کیا ہے وہ کرسچن ہے and you can imagine کہ میرے اس سوال سے اور ان کے جواب سے میرے ذہن میں کیسے اور سوالات ان کی شخصیت کو دیکھتے مجھے اتنا اچھا لگتا تھا I loved him and once I spoke to him and I said میں نے مجھے آپ بتائیے کہ آپ آپ کے بچے ہیں میں نے بیٹھے میں نے سوالات کیا تو انہوں نے کہ میرے بیٹیاں دو بیٹیاں ہیں وہ سکول میں جاتے ہیں تو میں نے اسکول کا نام پوچھا تو کہنے لگے اسی سکول کا نام انہوں نے لیا جس میں میں پڑھتی میں پڑھ رہی تھی پھر انہوں نے کلاس کا نام بتایا تو کلاس کا بتا چلا کہ وہ میری ہی کلاس میں تھی میرے دو بیٹیاں ان کی جوڑوان وہ ایک میرے دینے بیٹھتی اور ایک میرے بائیں بڑھتی اس سے میں اور زیادہ خوش ہوئی میں شکر کرتی ہوں خدا من کا کہ میری وہ کنورسیشن ان کے ساتھ ہوئی میں نے ان سے بتایا کہ وہ کروں تو ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا کیونکہ ان کی اپنی بیٹیاں بھی اسی سکول سے پڑھ کے کوئی تیچر تھی کوئی فیدرال سکول میں تیچر تھی کوئی کالیج میں تیچر تھی اور اچھی جگہوں پہ ان کی چار بیٹیوں نے وہی پہ ستیڈی کی بتانا یہ چاہتی ہوں بہت کامی کر رہے بیٹی من اپنی کے دون FM میں شکر ڈا کر میری اسی اگر میں شاڑی ہو گئی اس کے بعد مجھے ضرورت پڑی کہ اب کسی ایسی چیز کو جاننا شروع کروں جو میری زندگی تندیل کر میری شاڑی جب ہوئی میں اس شخص کو جانتی نہیں تھی he was my first cousin and he never been to school اور جس عمر میں میری شادی ہوئی اننیس سال کی میری عمر تھی اور اس شادی میں سے میرے تین بچے پیدا ہوئے چھوٹے بچے تینوں کی دیتھ ہوگی one after another تو لزنید چلدر as a mother it wasn't easy it was not an easy life that you are living بچپن کی جو تیچنگ تھی میرے دماغ میں رہتی تھی میرا پیچھا کرتی تھی and میں ہر وقت خداون کو میں خدا کو چاہتی تھی اللہ سے پوچھتی تھی کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے جب میرے بچے مجھ سے چلے گے اور میرے حسن نے مجھے چھوڑ دیا because of that مجھے یہ پتا چلتا تھا کہ میں نے کوئی ضرور بڑا گناہ کیا ہے جب میری زندگی میں کوئی کسی قسم کی خوش ہی نہیں ہے my friends it was all God's plan and I give glory to him that he took my three children away so I could understand what kind of love he is carrying in him for me and for my future میں خداون کی بڑی شکر گزار ہوں بہت سی باتیں ہوئیں 91 میں میں نے خداون جیسے مسیح کو چند کی دی اور آج تک خداون کو میں اسی طرح پیار کرتی ہوں جیسے مجھے کرنا چاہیے it's a passion of Christ in me that does not let me go خداون نے ہم سب کو چنا ہے ہم کتنی ہی مشکلوں میں سے کیوں نہ نکلے ہوں کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ ہوں جو خداون کا مقصد ہے وہ آپ سے کبھی پیچھے نہیں ہڑے گا مجھے ایسا لگتا تھا جیسے بچوں کو کی پیدائش کے بعد جتنی بھی خدمت کی ہے وہ دوبارہ میرے لیے برتھ پینگ بن کے مجھے لوٹائی جا رہے ہیں مجھے وہ پین ختم نہیں ہو رہا میرا برتھ پینگ اور جب ہم انگوڈلی نیس اراؤنڈ آپ کے ہر وقت ہو اور آپ یہ سیکھنا چاہیں کہ اس چھوٹ کو کیسے بولنا ہے اور اس سچ کو کیسے ڈیمولیش کرنا ہے وہ بہت تکلیف دے سفر ہوتا ہے جب میں نے خدا میں یسو مسیح کو میں نے ایک جگہ مجھے لے جایا کیا دعا کے لیے تو اس وقت مجھے ایسے لگا کہ میں آپ سے جو ابھی میں بڑی شکر گزار ہوں بھائی حرون کے لیے جنہوں نے یہ ہمیں لیٹ کیا کمیونین میں کیونکہ جس دن مجھے دعا کے لیے لے جانا تھا میری دوست نے مجھ سے کہا کہ we are going to go to prayer and I said I'm not going to go to prayer کیا یسو کر سکتا ہے جو محمد نہیں کر سکتا محمد میں بھی اتنی ہی طاقت ہے بلکہ اس سے بڑھے ہے سو میرے دوست نے کہا کہ you will see you will get the answers کیونکہ میرے مند میں بہت سے سوال تھے as a Muslim اسی طرح آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں بہت سے سوال آتے ہیں ہمارے منتظر ہیں کہ ہم ان تک خدا کا کلام لے کے جائیں وہ منتظر ہیں خدا نے ہر ایک بہن بھائی کے لیے پورشن مقرر کر دیا ہے کہ اتنی روحیں آپ کے نجات کا پھل ہیں آپ کو جو نجات ملی ہے that is going to be any soul you are going to save that is going to be the fruit of your salvation so بہنوں اور بھائیوں تیار ہو جاؤ آپ آپ نے اب تک جتنا بیج بویا ہے اس کو جو پانی دیا ہے دعائیں کر کر کے وہ آپ کی نجات کا پھال ہوگا آپ کی پرسنل نجات کا پھال خدا کی حضور میں جب ہم پھلوں کی عید ہم عیدیں اس دن سکھ رہے تھے پھلوں کی جو عید ہے وہ ہمارا پھال جو ہے وہ خدا کے حضور میں ہوگا اور قبل قبول ہوگا میں نے قرآن کو پڑھا میں نے اللہ سے سوالات کیے میں نے محمد سے سوالات کیے میں نے بہت زیادہ میں نے بہت زیادہ سیکھنے کی کوشش کی کیونکہ میں جاننا چاہتے تھے کہ وہ جس کو میں پوچھتے ہوں جس کے لیے میں پانچ وقت نماز پڑھتی ہوں یو gunار کیا because there is no salvation in any way in any level in any degree in any measure of my good deeds there was nothing اور من نے کے بعد بھی کوئی امید نہیں ہے ہم نے سیکھا کہ جہنم کی آگ صرف عورتوں کے لیے تیار کی گئے اور یہ آج بھی یہیوباری یہ ہے آپ کسی بھی فرقہ میں جلیں جائیں اسلام کے بہت سے فرقے ہیں لیکن میں جو ہیں سنی اور شیعہ اور سنی شیعہ کادیانی احمدی ان کی آگے کلاسیز ہیں سپا سعبہ اسلامی جمعیت ہر ایک ہی اپنے لیولز ہیں ہر ایک نے اپنا قرآن مجید بنایا ہے اس کی teaching different ہے تو اس میں گروہ ہو رہی تھی میں آپ کو بتاتی ہوں اپنی تیسٹمینی جب بیفور آئی منٹ فرمائی فرمائی فرس پریاد میں بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو کہ جتنی بھی تعلیم آپ حاصل کر سکتے ہیں کلام مقدس سے اس کو ضرور حاصل کیجئے کیونکہ آپ کو ہر لیئر پہ جتنی بھی جتنی بھی سوالات کے جواب دینے ہیں وہ آپ کے کلام میں موجود ہیں آپ سب کا ہم سب کا کلام کو جاننا بہت ضروری ہے میں نے جب سوال اپنی دوست سے کیا تو اس نے کہا کہ ساروں سوالوں کے جواب مل جائیں گے اور میں نے اس سے پھر کہا کہ اے I don't want to know afterwards I want to know now one question is کہ آپ ہر ہفتے اپنا ایمان کھو دیتے ہو you lose your faith and the strength of faith every week it was a very very bold statement I made and she was smiling and she said okay tell me so I said to her کہ ہر سندے کو آپ چھر جاتے ہو and you break the bread and you take the wine and you pray and you come back and you commit sin all week and then you every Sunday you go back to your church you break the bread you take the wine and you renew your faith with God again and again can you see how that question came out I have God kept my zuban completely controlled that I have not Jesus Messiah lahu insult and that I have no thing that insulting or dishonoring that I have a genuine question that that you will know all about that why do we do that I said you tell me now I want to understand you see we go as Muslims to Makkah and we perform Hajj and for the whole month we keep ourselves washing and cleaning whatever we do in Hajj I by the way I never been to Makkah I never done that but that was my example we do that for the whole month and for 11 month yippee we are free we can do whatever we like because we have spent a whole month in that holy place doing all holy things and we come back and we are fine we don't have to go every week to take the bread and to take the wine that was my question and she said you will get all the answers so my question to her was why is it is that Jesus is more powerful than the person I follow and that was the questions that ask you have to be ready to answer those questions my friends you have to know your word so thoroughly if you want to win the soul and if you want to win them for good not for to drag them to the church not to have a good time and fun time or come into the good books that wow look I am going and I'm talking to Muslim and I am sowing the seed and all kind of things my friends it's a very sensitive very delicate and very powerful act of your faith that you take step by step you learn as you go and you teach as you go for that you have to be very careful not only with only one nation I'm talking about I'm talking about Hinduism Sikhism and and all others mere andar jitni bhi nafrat thi jitni bhi jealousy jitni bhi mere andar lalach tha jhoot bolna deception everything which is not of God was filled in me it was gone in the name of Jesus when I prayed so friend of mine she took me to the prayer meeting I said to her on the day when I questioned her all these questions about the emblem of the communion and I talked to her about why you guys do what you do every week your faith will get your your life will change your and you have to renew new so the answer was that was that that آپ یہ دیکھئے اس لڑکی نے 20 سال میرے لیے دعا کی تب میں اس موقع تک پہنچی کہ میں خدا مند کو اپنی زندگی دے سکول سے لے کے میری شادی کے بعد ہم نے بزنس شروع کیا سکول وغیرہ شروع کیا اس دوران میں نے خدا مند کو زندگی دی اس دوران مجھے پاک رو کا ببتیسما ہوا پاک رو کا آگ کا ببتیسما ہم آگ کی بات کر رہے تھے اور باقی جب آپ کا ببتیسما آپ کا ہو جائے تو میرے بہنوں اور بھائی یا دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی کہ آپ سچائی کو بیان کریں آپ کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی کہ آپ سچائی کو جان کے دوسروں تک نہ ہوجائیں is powerful is absolutely unmissable you cannot deny the power of god the word of god has its own authority its own power that works in you penetrates in your personality اور یہی کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آپ کے جوڑ جوڑ اور بند بند میں اتر جاتا ہے اور جب آپ کی رگوں میں خدا کا کلام اتر جائے آپ کی جوڑوں میں کلام اترنا شروع ہو جائے تو میرے بہنوں اور بھائیوں ہر طرح کی ناپاکی ہر طرح کا جھوٹ ہر طرح کی ڈیسپشن ہر طرح کا لالج ہر طرح کی وہ چیز جو خدا کی طرف سے نہیں ہے it just goes it just vanishes اور میرے اندر slowly and it doesn't happen all at once it takes time لیکن جو بھی تبدیلی آپ کے اندر آنا شروع ہوتی ہے وہ وقت لیتی اور ایسے لگتا ہے کہ آپ کے پاس سے بہت سی عزیز چیز آپ کی کھو گیا آپ کے لالج آپ کے اندر سے ختم ہو جائے ایسے لگتا ہے وہ جگہ خالی ہو گئی اب پتہ نہیں کیسے میں اس کو پھروں گی لیکن پاک روح اسی وقت آپ کے اندر آکے اس جگہ کو کیا کرتے ہیں بار دیتے ہیں وہ زخم زخم نہیں رہتا کہ میری اپنے اندر کی ایک چیز مجھ سے جدا ہو گئی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب درخت کی شاخوں کو کٹا جاتا ہے جو سوک جاتی ہیں سوکھی شاخ کو تکلیف نہیں ہوتی کس کو تکلیف ہوتی ہے جس سے وہ جدا ہو جائے وہ ہری شاخ کو تکلیف ہوتی ہے وہ سوکھی شاخ جو اللہ کی جاتی ہے اس کو تکلیف نہیں ہوتی دی اپنیشن میری مرسیس بہن بھائی سمجھتے ہوں گے جب ہمارا جسم کا حصہ کٹتا ہے تو وہ حصہ جب ہمارا کٹتا ہے جو حصہ کٹ گیا ہے اس میں جان نہیں ہے اس میں زندگی نہیں ہے لیکن اس حصے بدن کے حصے کو تکلیف ہوتی ہے جس میں جان ہے یہی چیز ہوتی تھی جو ہمارے اندر مرتا کام ہیں جب وہ جدا ہوتے ہیں ہم سے ہم ان کو جانے نہیں دیتے پکڑے رکھنے کی کوشش رکھتے ہیں تو وہ جب خداون کا پاک روح ان کو ہم سے جدا کرتا ہے ہمیں اجازت دینا پڑتی ہے کہ خداون کا پاک روح ہماری سندگیوں میں کام کرے اسلام کا روح ہی نہیں چھوڑتا you have to fight you have to be on the side of jesus christ father son and holy spirit and you that is the church that is the body of christ that's what i learned when i was going through the persecution church جان نہیں سکتی تھی bible پڑھ نہیں سکتی تھی خداون نے سکھایا میرے پاس کچھ لوگ پوچھنے کے لیے آئے کہ کیسے آپ خداون میں آگئیں اور آپ کس چرچ میں جاتیں ہیں تو میرے پاس جواب نہیں تھا چرچ جانے کا کہ میں کس چرچ میں جاتیں ہوں میرا جواب یہ تھا میں ہار چرچ میں جاتیں ہوں every person who says that jesus christ is the lord is my brother and sister that is my church amen and god taught me what to answer to those brothers who came to ask me they wanted to write books and they wanted to have some you know that what happens when one person comes out from that background ہمارے بہن بھائیں چاہتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں کچھ لکھیں اور ان سے کچھ you know ہدایات لیں یا تعلیم لیں یا کچھ بھی آپ سمجھنے لیکن جب میں نے خداون سے دعا کی میں نے کہا خداون میں ان کو کیا جواب دوں کہ میں کس چرچ میں جاتی ہوں تو خداون کے پاس رو نے کلیر لی مجھے بتایا کہ میں نے کیا جواب دیں میں نے ان سے کہا کہ میرے بھائیو آپ بھی اس چرچ کے چوتھے ممبر بن سرتے ہو آپ پانچھویں نہیں ہوں گے is a father son and holy spirit and you that is the church that's what i learned at that time and i still i am a member of that church i am grateful to the lord amen when i went to church and went to the church before i went to the church i said that after that these things that happened i will ask you to answer them but after that i will go with you i will never want to go to church neither for church nor for the prayer meeting and she says fine that's okay you come now because they knew i am going to do what to do and then i have to go to peero and fukiro and i have to earn 10,000 in the 80s we are talking about so that's all the money peero and fukiro and i wanted to go because i wanted to get the strength and the love that i have to get back that i have to get back by losing my children and my family he told me that after that they will not take me and lo and behold i went and there i saw when i am sitting with the pastor and they are sitting with the church then how does it look like how does it look like i have to get back i have to get back to the church and my friend i have to get back and i have to come to the church and all the people who are sitting with the church in the house and i have to say that oh my god hey, what is all that is what is going to do why did you bring me here and she says you come let's sit down and pastor صاحب بیٹھے ہیں زمین پر اور میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ pastor صاحبان زمین پر بیٹھ کے اپنی قلیسیات ساتھ انہی کی طرح بیٹھ کے دعا میں اور کلاب میں مسروف ہے so جب انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے میری دوست نے بتایا کہ my friend needs prayer and she got this problem and he says don't tell me I know about her everything and that was the first and Tina just ping in my head how does he know that how does he know about me she never said that she never mentioned to him about me now I know he was a holy spirit when my brothers prophesy bhai haroon and bhai kamran and other brothers when you are prophesying and you're speaking the word you know what you are talking about and you know you have received from the god almighty directly he is speaking to you so that's what happened with me now I know at that time that time I asked him my friend has told me so they said that I know you will sit he is my spiritual mother and I thank God that that spiritual mother has given me it's a very big responsibility so that's what he was doing but I asked him he prayed for me he put his hand on my shoulder and he said Lord Jesus Christ pour your peace in your daughter's heart and that's all that was it I felt like my brother and brothers that my heart can fly and my eyes my eyes got hit and my eyes they had opened up and the body of my open کہ پاک کا مسا ہے میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک اور پیر ہیں جن کو میں نے پیسے دینے ہیں کیونکہ انہوں نے میرے لئے دعا کیا so I offered him how much shall I pay you and he smiled and he said dear sister your price has been paid آپ کی قیمت ادا ہو جکی ہے اور میں نے خدا میں نے اسے کہا میں آپ سے اس دعا کے پیسے کس تھی میری یہ پیسے کس تھی ہیں میری دوست نے تو ابھی تک کوئی اپنا پرس نہیں کھولا میں نے دیکھا اس نے آپ کو کچھ نہیں دیا تو مجھے کہنے لگے یہ یسو مسیح ہے جنہوں نے آپ کی قیمت ادا کی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ وہی یسو مسیح ہیں جو قرآن میں حضرت عیسیٰ کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ان کا ذکر ہے تو انہوں نے کہا کہ yes if you want to understand in that way کیونکہ میں جانتی ہوں اب میں جانتی ہوں کہ حضرت عیسیٰ اور یسو مسیح they are absolutely different people jesus is the living god jesus is the savior jesus is the redeemer not حضرت عیسیٰ it's jesus it's the power of the name of jesus that redeems you from the darkness and brings you into the light جب بھائی ایمانوال نے جب پاسٹر صاحب نے میری روحانی ماں نے میرے لئے دعا کی اس وقت تو میں نے ان سے کافی سوال کیے اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ خدا من جسو مسیح نے میرے لئے کیوں جان دی کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اس نے خدا من جسو مسیح نے تمہاری قیمت ادا کر دی ہے اور میں یہ سمجھ رہی تھی کہ اس دعا کی قیمت اتنی بڑی ادا ہوئی ہے جو انہوں نے میرے لئے کی اس وقت لیکن خدا من جسو مسیح کے اس خادم نے جو اب میری روحانی ماں ہے اس نے مجھے بتایا کہ یہ تیری قیمت ادا کی تیری جگہ پہ اس نے سولی پہ چڑھ کے جان دی اس نے تیرے گناہ اٹھا لیے اپنے اوپر تاکہ تجھے آزاد کر دے ان سارے گناہوں سے اس سارے اندھیرے اندھیرے سے جس مذہب سے میں تعلق رکھتی رہی ہوں جس مذہب سے میرا میرا دل سے نہیں بلکہ مجبوری سے تعلق تھا ہمارا مجبوری کا تعلق تھا اور یہ سب کا مجبوری کا تھا اگر دل سے محبت خدا کی نہ نکلے یا دعا نہ نکلے تو وہ مجبوری ہی بن جاتی ہے کیونکہ وہ آپ ہر وقت اسی چیز کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہر روز تو اس سے آپ تنگ آ جاتے ہیں تھک جاتے ہیں ایک ہی چیز کو بار بار دورانے سے وہ اس کے اندر محبت کی چاشنی نہیں بلکہ خوف اور دہشت جگہ لے لیتی ہے کیونکہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے سو یہ ہوتا تھا موت کے بعد کا منظر بھی کئی کتابیں نکھی گئی ہیں اور جب موت کے بعد کا منظر جب پڑھا جاتا تھا تو اس وقت پتا چلتا تھا کہ کتنا خولناک منظر ہے اور کتنی خولناک یہ تیچنگ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد زندگی نہیں بلکہ ہمیں عورتوں کے لیے کل میں نے آپ سے آپ سے میں نے ذکر کیا تھا کہ عورتوں کے لیے ہی اسلام میں جہنم بنا ہے جنت میں یا خدا کے حضور سو یہ ساری تعلیم آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہوں گے کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے ضرور آپ کے دوست بھی ہوں گے ضرور آپ کے اٹھنا بیٹھنا اور آپ تو آج کل مجھے اس بات کا بتا ہے یہ میں تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں کہ جتنی بھی امداد انگلینڈ سے آسٹریلیا سے یا یورپ سے اور امریکہ سے جاتی ہے ایڈوکیشن کے لیے پاکستان میں وہ ایڈوکیشن اسلامیات کو ہر کالیج ہر سکول پر کے چھوٹے بچوں کے سکولوں میں بھی اس کو زبردستی وہ ایسے مضمون پڑھائی جا رہے ہیں جہاں پہ زبردستی ان پہ لادا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے کلمانی پڑھا اور کلمے کا زیر زبر پورے طور پر نہ لکھے طریقے سے اور خدا کو اللہ نہ کہا اور اللہ کے سفیلنگ ٹھیک نہ لکھے تو ان کو مار پڑھے گی اور پڑھتی ہے ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے ہم میں سے بہت سے بہن بھائی یہی بات کو جانتے ہیں اور یہ حقیقت ہے پرسیکیوشن کا لیول بہت ہائی ہے اور جس سے میرا دل دکھتا ہے جن میں سے میں نکل کے آئی ہوں ان کے لیے بھی دل دکھتا ہے جن کے پاس میں آئی ہوں جنہوں نے مجھے اپنی بیٹی اور بہن سمجھ کے اپنے پاس اب مجھے عزت بکشی ہے ان کو جو دکھ ملتا ہے اس کے لیے میں بہت زیادہ تکلیف میں آ جاتی ہوں اور خدا مند کا میں شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ یہ بوجھ دیتا ہے تاکہ میں اس کے تدموں میں گر کے میں اس کے حضور میں یہ پراتھنا کرتی رہوں اس کے حضور میں مانگتی اور گڑ گڑاتی رہوں کہ خدا مند قدوس اپنا رحم پاکستان پر کر اور ان مسیحیوں پر جو ہمارے حصے کی تکلیف کو اٹھا رہے ہیں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمیں ان کے جو ہمارے بہن بھائی وہاں پہ کمیونین نہیں لے سکتے اشائر اببانی نہیں لے سکتے ان کی جگہ پہ ہم یہاں اکٹھے ہو کے اپنے چرچیز میں لیں ان کے نام کا جیسے وہ نہیں لے سکتے تو ہم لے سکتے ہیں ان کی جگہ اگر آپ اگری کرتے ہیں تو ضرور کیجئے کیونکہ یہ خدا مند نے میرے دل میں ڈالا کہ ہمیں ان کے لیے دعاوں کے ساتھ ایسی بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ ہم ان کے ساتھ شامل ہو سکے ان کی تکلیف اور دکھوں میں اپنی سٹوری کی طرف میں آتی ہوں جب خدا مند یسو مسیح کے اس بندے نے مجھے بتایا کہ یسو مسیح اس لیے میرے لیے موہ کیونکہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے کیونکہ اس نے مجھ سے پیار اس لیے نہیں کیا کہ میرے کام اچھی ہیں میری دعائیں اچھی ہیں یا جو میں محمد کے نام میں دعائیں کرتی رہی ہوں مجھے اللہ کے نام میں خدا مند یسو مسیح نے قبول کیا اس لیے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میرے لیے جان دی اس نے سولی گئی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ایسا کبھی ہو بھی نہیں سکتا that is impossible خدا مند یسو مسیح نے ہمارے لیے جان دی کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے وہ ایسا لازوال پیار ہے وہ اگاپے ہے جو ناختم ہونے والا انکنڈیشنل سیکریفیشل لف ہے اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے اس میں قربانی ہی قربانی ہے جیسے میں نے جب تنام پڑنا شروع کیا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بہت انٹرسٹنگ سٹوری میں جب بھی بتاتی ہوں اپنے بہن بھائیوں سے شیئر کرتی ہوں میں خود بھی انجوائی کرتی ہوں کہ خدا مند کا شکر ہے کہ میں ان راستوں میں سے ہو کے گزر ہوں اور میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے اپنے بچے بھی کھویا اگر میں نے وہ تکلیفیں نہ اٹھائی ہوتی تو آج خدا میں جسر مسیح کے نام کی میں گواہی نہ دے ہی ہوتی میں انہی مسئلے مسائل میں فسی رہتی اور میری آزادی کا کوئی حصہ بھی نہیں ہونا تھا نہ ہی کوئی مجھ راستہ ملنا تھا تو میں اس کی شکر گزار ہوں بھائی نے جب کہا کہ وہ تجھ سے پیار کرتا ہے تو میں نے کہا اچھا یہ لفظ تین چار لفظ جو تھے اس نے مجھے توڑ دیا اور بے تہاشا میں رونا شروع ہوئی اور میں خود کو روک نہیں پا رہی تھی لیکن خوف بھی تھا میرے اندر خوف ایسا تھا ایک کیڑا بندہ میرے لی مر گیا ہے یہ تو آدمی ہے جنہیں میرے لی جان دیتی ہے یہ میری خاندان کو پتہ چلا تو وہ میرا کیا حال کریں گے کہ کوئی آدمی اس کو اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے جان دے دیا اس کے لیے یہ ایسا خوف تھا کہ میں خود پریشان ہو گئی کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ ہمارے خیالات اور ہمارے موں سے نکلے ہوئے انفاظ سے کیسے کھیلنا ہے اور جب میرے دل میں یہ بات آئی جب انہوں نے مجھے بتایا یسو کی جان دیا ہے تو میرے دل میں یہ خوف تھا کہ یہ آدمی ہیں جس نے میرے لیے یہ جان دیا اگر میرے گھر والوں کو پتہ چلا وہ تو مجھے سولی پر چڑھانے سے پہلے ہی مار دیں گے خوشی کی بات یہ تھی کہ اس کے بعد میں نے بھائی سے کہا کہ میں آپ کو پیسے دینا چاہتی ہوں لیکن انہوں نے کہا کہ پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے خدا من جسو مسیح is free and he is there to be shared free اس کو آزادی سے آپ قبول کرنا چاہیں گی تو وہ آپ کی زندگی میں آ جائے گا میں جانتی ہوں کہ خدا من جسو مسیح کا مقصد پورا کرنے کے لیے مجھے تیاری کی ضرورت ہے اس تیاری کے لیے مجھے بھٹی میں سے گزرنا ہے اور اس بھٹی میں سے گزرنے کے لیے مجھے تیاری کی ضرورت ہے خدا من جسو مسیح نے مجھے تیار کرنا شروع کیا اس کے بعد ایسا ہوتا تھا کیونکہ میری فرینڈ جو تھی وہ مسیحی تھی مسیحی ہیں وہ ہماری دوستی اتنی اچھی تھی کہ اس نے اپنے میں نے اس کے گھر میں جائے نماز اور تسبیر اکتی تھی اور جب میں جائے نماز ہے جس رق پہ ہم نماز پڑھتے تھے یا مسلم پڑھتے ہیں سو ان کے گھر میں رکھی کہ جب بھی نمازان ہو تو میں وہی پہ ان کے گھر میں نماز پڑھ لوں تو انہوں نے اپنی بائبل میری گھر میں رکھی کہ جب کبھی ان کا دعا کا وقت ہو تو وہ بھی دعا کر لیں اور اپنی بائبل کو پڑھ لیں اور ای ایڈی آئیڈا ویسی کی بائبل کو میں نے کبھی بھی نہیں کھولا تھا کیونکہ میں بہت خراب قسم کے رویہ میں سے گزری ہوں بائبل جب میں نے جب بھی فریج کو ساف کرنا یہ فریج کے اوپر تھی رکھی ہوئی جب بھی فریج کو ساف کرنا میں نے اس کے اردگد سے ساف کرنا اس کو ہاتھ نہیں لگا اس پہ ڈسٹ پڑی ہے اگر تو پڑی رہے گی میں نے اس کو چھونا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اسی کھایا گیا تھا کہ ناپاک ہے آپ اندازہ لگائیے جب میں خداون میں بڑھ رہی تھی اور جب وقت آیا کہ خداون جیسو مسیح کا بندہ مجھ سے کہے کہ وقت ہے تجھے کہ تُو بائبر پڑھنی چروع کر دے تو میں نے کہاں سے لوں بائبر یہ کہاں سے ملے گی مجھے آپ دیں گے تو انہوں نے کہا تیرے گھر میں موجود ہے میں نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے کہتے ہیں مجھے پتا ہے آپ اپنے گھر میں ڈھونڈو گی تو آپ کو مل جائے گی سو میرے بہن و بھائیو میں گھر میں واپس آئی اور میں نے دیکھا کہ گھر میں اور کہیں بھی ایسی کتاب نہیں تو فریچ کے اوپر یہ بائبل پڑھی ہے یہ کتاب پڑھی ہے تو میں اس کو کھول کے دیکھتی ہوں اور جب میں نے کھولا تو خداون کا کلام میں نے پڑھ کے دیکھا تو یوہنہ کی انجیل اس کا تیسرا باپ اور اس کی سولویں آیت ہم سب جانتے ہیں اس کو خداون نے دنیا سے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا پتر دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے خداون کا میں شکر ادا کرتی ہوں کہ وہ کلام وہاں پہ موجود تھا میں نے اس سے کپڑے سے صاف نہیں کیا کیونکہ وہ کپڑا اب نہ پاک ہو گیا تھا اس کے لیے میں نے اپنے آنسوں سے صاف کیا خداون کا بڑا شکر ہے اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہو گیا یہ زندہ ہے اور وہ زندوں سے بات کرتا ہے مردوں سے بھی بات کرتا ہے اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہے خداون کا شکر ہے میرے بہنوں اور بھائیو اس کلام کی قدر کرنا سیکھیں اور جب آپ کے اندر یہ پاس چاہتا ہے پھر آپ دوسروں کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے دینا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ زندہ کلام ہی بول سکتا ہے مردہ کلام کبھی نہیں بولتا نہ ہی کسی کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے یہ زندہ ہے اور آپ کو وہ زندگی کے پانی کی ندیوں کی طرح بہنے کے لیے آپ کے اندر میں بسنا چاہتا ہے سو یہی وہ کلام ہے جو پاک روح ہمارے اندر اندھیلتا ہے اور ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں اور کلام ہمارا حصہ بن جاتا ہے جب ہم کسی بھی قوم کے دوسرے قوم کے انسان کو شخص کو خداون کے پاس لانا چاہتے ہیں تو میرے بہنوں اور بھائیو جب اس نے کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں خدا باپ نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اس نے دنیا سے محبت رکھی ہے اور کہا ہے جو کوئی اس کے پاس آئے گا جو کوئی یسو کو اس کے بیٹے کو مان لے گا اس کو اس دنیا کی نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی دے گا اس دنیا کی نہیں بلکہ آسمان کی زندگی بھی دے گا تو اس کے لئے تیار ہونا بڑا ضروری ہے میرے بہنوں بھائیو ہم نے خداون کے پاس اپنی نجات کا توفہ لے کے جانے نجات کا حل لے کے جانا ہے تو ہمیں کلام کا پڑھنا اس کو اپنے اندر اتار لینا بہت ضروری ہے اسلام میں ہر انسان قرآن کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کئی لوگ اسے حفظ بھی کر لیتے ہیں لیکن اس کی اندر کی جتنی بھی سچائی ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے اور جب جھوٹ آپ کے اندر اتر جاتا ہے اپنے پورے زیر زبر اور اپنے پورے نکات کے ساتھ تو وہ خداون کا جو بنایا ہوا انسان اندر سے ہوتا ہے اس کے اندر اندھیرہ ہی اترتا ہے زندگی نہیں آتی سو جتنا بھی میرے اندر اترا ہوا تھا میں نے کبھی قرآن کو رسائٹ نہیں کیا جو نماز پڑھا کرتی تھی اسی سے ہی میری جو زبان تھی ہر وقت وہ میں دعا کیا کرتی تھی اور کلمہ پڑھنا اور درود کرنے اور تصویروں پر پڑھنا سب کچھ جو تھا وہ بڑا سپونٹینی اصلی ہوتا تھا بکوز ای بکھامس ای آٹ او فیور نیچر اس کا میرے اندر سے نکلنا بہت سروری تھا جب میں نے کنام کو پڑھنا شروع کیا متی کی انجیل جہاں پہ یسو مسیح نے مقابلہ کیا شیطان کا انہوں نے ببت اسمہ لیا پانی میں اور خدا کا روح ان پہ اترا اور خدا باپ نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس کی سنو اور خدا میں یسو مسیح چلے گئے اس جگہ پہ جہاں پہ چالیس دن روزہ رکھا چالیس رات بھی روزہ رکھا انہوں نے اور شیطان نے ان کو ہمارے پاس صرف تین ہی آسمائشیں تحریر کے ہی گئی ہیں بائبل میں اور بھی آسمائشی تھی لیکن ہمیں سکھانے کے لیے تین ہی آسمائشیں لکھی گئی ہیں اور وہ ہی بہت بہت زیادہ مستنط ہیں بہت زیادہ پاورفول ہیں جن کا ہمارے لیے سیکھنا بہت ضروری تھا جب میں نے وہ سارا پڑھ لیا پورا حصہ کہ شیطان کیس طرح آ کے خدا میں یسو مسیح کو آزماتا ہے اور خدا مند ہر بار اس کو کہتے ہیں it is written یہ کلام میں لکھا ہے تحریر ہے کہ خدا اپنے خدا مند ہی کی عبادت کر خدا کی آسمائش نہ کر وہ جب کہتا ہے روٹی کھار بطروں کو حکم دے تو یہ روٹی بن جائیں گے اس نے کہا میں کبھی بھی اپنے باپ کو نہیں میں کبھی بھی یہ حکم نہیں دوں گا جب میں نے یہ سارا پڑھ لی تو اسی رات کو شیطان آموجود ہوا اور شیطان نے آزمانہ شروع کیا مجھے میں پوری رات شیطان جو تھا وہ مجھے ہوا میں اچھال رہا تھا ایک کونے سے دوسرے کونے تک مجھے پھیک رہا تھا اور مجھے مجبور کر رہا تھا بار بار اس نے مجھے کہا انکار کر یسو کا انکار کر بائبل کا انکار کر دے ساری چیزوں کا اور صرف محمد کی طرف دیکھ تو میں زمین پہ ایسے بچے کی طرح ہاتھ اور گھٹنوں پہ میں کرال کر کے میں یہی کہتی تھی یسو میری مدد فرمائیں یسو میری مدد کرو یسو جی میری مدد کرو یسو جی مجھے سنبھالو اور جو دسویریں وہ دکھا تھا کبھی مجھے نظر آتا تھا ساپ میری تمرے میں بھاگ دوڑ رہے ہیں اب یہ دیکھئے کہ پورا گھر کیونکہ میں بھائی کے پاس تھی بھائی کے پاس آگی تھی جب میں اپنے ہسمن کی گھر کو چھوڑا میں نے تو بچے سب سو رہے تھے بھائی بھی سو رہے تھے بھابی سو رہی تھی اور میں سٹنگ روم میں کیونکہ مجھے یہ ہو گیا تھا کلام کو دیکھ کے کہ میری اندر کی بھوک اور پیاس اتنی جاگ گئی تھی میری روح نے جب اس کلام کو دیکھا تو میں اپنے ہاتھ سے رکھ نہیں پاتی تھی میں نے اس کو اتنا پیا ہے اتنا کھایا ہے میں نے اس کو سویا ہے میں نے اس کو اوڑا ہے اپنے اوپر اور یہ کلام کا اگر مجھے یہ کلام میرے بہن و بھائی اگر ہمیں یہ کلام آج ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہم بالکل بھی زندوں کی زمین پر نہ ہوتے کلام میں لکھا ہے اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی یہ کلام میں لکھا ہے اور جب میں پڑھتی تھی تو مجھے زندگی ملتی تھی آج بھی ملتی ہے اتنی تڑپ سے پڑھتی ہوں جتنی تڑپ سے میں پہلے پڑھا کرتی خداوند کا شکر ہے کہ اس راتھ جب میرا مقابلہ شیطان سے ہو رہا تھا وہ مجھے پڑھ رہا تھا لیکن میرے خاندانوانوں کو کچھ پتا نہیں تھا وہ سب سو رہے تھے دوسرے دن جب میں اٹھی شکر sorry I do apologize coming back to you اس نے مجھے دکھایا کہ ساپ کر رہے ہیں مجھے دسنے کے لیے کبھی کوئی جانور نمدار ہو جاتا تھا اور میں constantly میں نے بالکل اس دعا کو چھوڑا نہیں میری زبان سے دعا جدا نہیں ہوئی کہ خداوند یسو مسیح میری مدد کرے مجھے اس تکلیف سے نجات دے خداوند یسو مسیح صرف تو ہی میری مدد کر سکتا ہے پھر اس نے مجھے ایک تصویر دکھائی شیطان میں کیونکہ یہ اسلامی سپیرٹ تھی تصویر دکھائی کہ سلیب کی اس پہ خداوند یسو مسیح ہیں اور مجھے یہ کہا اس نے کہ دیکھ ذرا اس آدمی کی طرف جس کے پاس اپنے پہنے کپڑے نہیں ہیں پہنے کے لیے اپنے لیے کچھ نہیں ہے صرف لنگی میں وہ کھڑا ہے اس پہ جولی پر ہے تو تیرا کیا خیال رکھے گا وہ تو محمد کے ساتھ ہی رہے وہ اور تجھے یہ بھی دے گا تجھے وہ بھی دے گا اور بہت سے لالچ مجھے اسی طرح میرے بدن میں دکھن اور تکلیف تھی کیونکہ وہ مجھے اچھال رہا تھا کمرے میں کہ انکار کر یسو کا زبان سے نام نہ لے لیکن میرے سے میں اور کوئی نام لے ہی نہیں سکتی محمد کا نام نہیں آتا تھا اللہ کا نام نہیں آتا تھا خداوند یسو مسیح نے میں بڑی شکر گزار ہوں میں نے جب یہ دعا کی تھی بعد میں بھی کہ خداوند میرے اندر سے زیر زبر پیش کا بھی اثر نکال دے میری روح کو ان سارے سٹروک سے بھی فل سٹاک بھی جہاں پہ ہے قرآن کا اور جو میں نے پڑا ہے ریسائٹ کیا اس کا بھی اثر میری روح سے نکال دے میری روح جان اور بدن کو بالکل آزاد کر دے ان لفظوں سے خداوند قدوس اور تو اپنا کلام میرے اندر ہونڈے اور میں بڑی شکر گزار ہوں اس نے وہ کیا میں آگے بڑھنا چاہوں گی جب میں بھائی کے پاس گئی اور ان کو صبح کے وقت میں بھائی سے کہا میں ان کے گھر گئی کیونکہ وہ دوسرے شہر سے ہی آتے تھے منیسٹری کرنے کے لیے ہمارے شہر میں تو ان کو انہوں نے مجھے دیکھا میں ان کے پاس گئی کیونکہ میں تھوڑے سے غصے میں بھی تھی تھگ گئی تھی پوری رات لڑتے لڑتے جھگرتے جھگرتے میں نے بائبل لی اور ان کے سامنے لیٹرلی میں نے ایسے کر کے رکھی لگتا تھا کہ میں ٹھیک رہی ہوں کلام کو ان کے سامنے تو میں نے ان سے کہا کہ اپنی بائبل لیجے پلیز اور مجھے نہیں پڑنا کیونکہ مجھے بہت تکلیف کل رات کو ہی ہے تو بغیر احساس کیا کہ کوئی اور بھی کمرے میں موجود ہے تو بھائی نے مجھے کہ وہ مسکرائے اور میری طرف دیکھ کے تو کہنے لگے کہ اچھا تو میں نے کہا آپ مسکرائے ہیں اگر میں مر جاتی تو کیا ہوگا تو کہتے ہیں تو جب مرنے کے لیے تھوڑی یسو نے بچایا ہے دیکھ اس کمرے میں بارہ لوگ موجود ہیں تو میں نے ارتگر دیکھا تو بارہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھی تھے ان کے بہنے تھیں ان کے بھائی تھے سب دعا میں کی حالت میں تھے اور یہ میں بتا رہی ہوں آپ کو سبح 10 بجے کا ڈائم اور سب ایسے دعا کر رہے تھے کہ جیسے پوری رات انہوں نے دعا کیا اور بھائی نے مجھے بتایا کہ خدا من یسو مسیح نے ہمیں رات پر سونے نہیں دیا کیونکہ اس نے مجھے پہلے ہی سی بتا دیا تھا کہ جنگ شروع ہونے والی ہے اور اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور بھائی نے مجھے بتایا کہتے ہیں from now on آج کے بعد شیطان تیرے سامنے کبھی کھڑا نہ ہو پائے گا because you are victorious and you are glorious so I'm very grateful to the Lord اس کے بعد جو خاص چیز میں بتانا چاہتی ہوں آپ کو کہ خدا من پاک رو کا مسحہ ہونا شروع ہوا مجھے اور میں نے جب مسحہ رسیف کرنا شروع کیا تو یہ ایک ہی قسط میں نہیں تھا یہ بار 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 مجھے مسحہ ہو رہا تھا خاص جب میری زبان تبدیل ہوئی ابھی پاک رو کا بتیسمہ نہیں ہوا تھا مجھے جب ایک رات میں سو رہی تھی اور میری بھتی جیاں دو بھتی جیاں دوسرے بیٹ پر میرے ہی کمرے میں سو رہی تھی تو مجھے احساس ہوا کہ کمرے میں بہت سے لوگ گیت گا رہے ہیں ہالیلویہ کی آواز آ رہے ہیں جیسے ابھی سنیل گا رہے تھے ان کا پہلا جو گیتینوں نے گایا ہے یسو آ that kind of song an echo was in the room اور مجھے جب آواز آئی تو میں نے کہا کہ یہ کون گا رہے ہیں رات کے ڈیرھ بج گئے تھے میں نے اٹھ کے دیکھا اردھ کے تو کچھ بھی نہیں تھا کوئی بندہ نہیں وہاں پہ لیکن اس کے بعد خدا من نے مجھے دوسری بات جب ہوا تو میں نے مجھے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اٹھانے سے پہلے انہوں نے میرا چیرہ ترن کیا رائٹ سائی پہ انہوں نے میرے موں کو واش کیا اندر سے میں نے زمین پہ تھوکا اور مجھے ایسے لگ رہا تھا میرے اندر کچھ ڈالا گیا ہے اور پھر جنٹلی انہوں نے مجھے بیٹھا دیا اور میں پرستش کرنا شروع ہو گئی خدا من کو حاللویہ کہنا شروع کیا اتنی پرستش اور اتنی زور سے پرستش ہوئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور صبح کے وقت مجھے یہ تھوڑا سا ڈر بھی تھا کہ اگر بھائی نے بھابی نے پوچھ لیا بچوں نے پوچھ لیا کہ رات کو آپ کیا کرتے رہے ہو کیسی آوازیں نکالتے رہے ہو تو میرے پاس کیا جواب ہوگا لیکن خدا من کا شکر ہے رات پھر کسی نے وہ اتنی ڈیپ نین میں تھے کہ کسی کو بھی آواز میری نہیں گی اور خدا من کی میں بڑی شکر گزاروں اس کے بعد جب سے میری زبان دھولی ہے خدا من جسل مسی نے خود اپنے ہاتھوں سے میری زبان کو میرے موں کو دھویا اس نے اپنا کلام اور اپنی پرستش اور اپنے گیت میرے اندر اتھار دی میں بڑی شکر گزاروں اس خدا من کی کہ اس کے بعد جو میں نے دعا کی تھی کہ خدا من میرے اندر سے قرآن کی ہر تیہ کو نکال دے اس نے نکالا اور پھر اپنا کلام اندھیلنا شروع کیا اپنا کلام دینا شروع کیا پھر اس کے بعد پاک رو کا ببتسمہ بھی ہوا وہ بھی ٹیکسی میں جب مسلم ٹیکسی ڈرائیور تھا اور میں شکر گزاروں خدا من کی کہ اس نے کیا ہے بہت سی منی تکلیفیں اٹھائی ہیں بہت سی مشکلات یہ آسان نہیں ہے ایک تو اسلامی سپیرٹ کو فائٹ کرنا مجھے پتا ہے آپ اکیلے نہیں کرتے خدا من کرتے ہیں آپ کے ساتھ پاپ بیٹا پاک رو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن جو جسمانی تکلیفیں ہوتی ہیں اس میں آپ کو اکیلے ہی گزرنا پڑتا ہے بے شک ساتھ ہوتا ہے گھر مجھے گھر چھوڑ کے جانا پڑا میرے گھر والوں نے بائکارڈ کر دیا جب پاک رو کا ببتسمہ ہوا تو میں گھر زبان میں دعا کرتی تھی قرآن کو سامنے رکھتے تھے مجھے مجبور کرتے تھے قرآن کو پڑھنا نماز پڑھنی گھر میں آپ جب نماز پڑھتے ہو تو پھر چھوٹے بچوں کو بھی آپ لگاتے ہو کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ سو یہ سب ہوتا تھا ایفری دی لیکن پاک رو نے جب ببتسمہ سے مجھے اپنے سے پاک کیا مجھے صاف کیا تو میں دوبارہ وہ کام کر نہیں سکی وہ دعائیں میں پڑھ نہیں سکی سو یہ ہوتا تھا کہ میں نے دن کو رات کو دعا کرنے اور کلام کو پڑھنا اور سیکھنا شکریہ تو کہتا ہے یہوہ میں ہوں یہی میرا نام ہے وہ اپنی اپنا جلال اور اپنی گلوری کسی اور کو نہیں دیتا کسی کھوڑی ہوئی مورد کو نہیں دے سکتا اور فرمایا کہ دیکھو پرانی باتیں پوری ہو گئیں اور میں نئی باتیں بتاتا ہوں اس سے پیش در کے باقیہ ہوں میں تم سے بیان کرتا ہوں میرا نام کیسے تبدیل ہوا یہ آقل مجھ سے سوال بوجھ رہے میرا نام میری سیکیورٹی کے لیے تبدیل کیا گیا میرا نام ٹپیکل عربی نام ہے جو پرشن بھی ہے اور عربی بھی ہے اور میرا نام ہے تصدق گل اور تصدق جو ہے اس کا مطلب آپ اپنی اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں دکشنریز میں بھی اس کا مطلب ہے رائٹیس اس کا مطلب ہے خوشی اور صدقہ اور جو بھی ہے جتنی اچھائیاں وہ اس نام میں ہیں یہ میرے ڈیڈی نے مجھے نام دیا تھا اسے عربیق اور پرشن میں لیکن میرا نام نیومی میں نے جن اپنے بھائی کی اپنے پاسٹر صاحب کی بات سنائی آپ کو انہوں نے میرے لیے دعا بھی کی اور ابھی بھی میری تربیت کرتے ہیں انہوں نے اور انہوں ان کی ٹیم نے کیونکہ پرسیکیوشن بہت بڑھتا جا رہا تھا پھر خداون نے ان کے دل میں یہ بار ڈالی کہ پورا ایک ہفتہ روزہ رکھیں تو پھر وہ میرے لیے نام ان کو دیں گے تو ان کی پوری ٹیم بارہ لوگوں نے روزہ رکھا ایک ہفتہ پورا اور پھر خداون جس خدا باپ نے ان کو میرا نام دیا نیومی اب نیومی کی سٹوری آپ اچھی طرح جانتے ہیں اس کے دو بیٹےوں کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کے ہسپنڈ کی بھی جب وہ اپنے ملک میں گئی تو اس نے کہا مجھے نیومی نہ پکارو کیا پکارو مجھے مارا بلاؤ مارا میں کڑواہت زندگی میں کوئی خوشی نہیں تھی یہی میرا حال تھا زندگی میں کوئی خوشی نہیں تھی کڑواہت زیادہ تھی جب خدا میں یہ سمسی نے میری زندگی تبدیل کی اس میں خوشی محبت اور ساری چیزیں آگئی اور میں شکر بزار ہوں خداونکہ کہ انہوں نے روزہ رکھا ایسے ہی میرا نام تبدیل نہیں ہوا کیونکہ نام میں بہت پاور ہے جو خدا کا نام ہے اس میں بہت پاور ہے آپ کے اپنے نام ہیں جن جن کے آپ کے میننگز جو ہیں وہ بہت پاورفول ہیں خدا ایسے ہی ہمیں نام نہیں دے دیتا بے شک ہم نے بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلم نیمز ہیں اور یہ بیبلیکل نہیں ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نیننگز جب آپ دیکھتے ہیں اپنے ناموں کا تو نام میں جو میننگ ہے وہی آپ کی پرسنیلیٹی کی اکاسی کرتا ہے خداون جسو مسیح کا نام ہماری زندگیوں میں بہت اہمیت رکھتا ہے جب ہم نے کسی مسلم سے یا ہندو سے یا کسی اپنے سیکھ بہن بھائی سے بات کرنی ہے جن کا ایمان ابھی خداون میں نہیں ہے تو اس کے لیے ضروری ہے ہمارے سب کے لیے کہ ہم کلام کو کھائیں پیئیں اور اس کو اپنے اندر کا حصہ بنا لیں کہ جب سوال اٹھے کہ تمہاری بائبل تو بدل چکی ہے تم تین خداوں کو مانتے ہو تمہارا کلام پاک کلام نہیں رہا کیونکہ تم نے ایڈیشن کی ہے اس میں میرے بہنوں بھائیوں ہمیں جواب دینے آنے چاہیے میرے بہنوں بھائیوں ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم ریچ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کسی کو ہم کلام دینا چاہتے ہیں تو ہمیں کلام کی ایک ایک بات کا ہمیں پتا ہونا چاہیے کہاں اور کب ہم نے جواب دینا ہے میرے باس ایک سوال ہے I don't know if you have it or not لیکن میں مجھے کسی نے سوال کے پوچھا تھا کہ do you believe آپ translation sweetie کر دیجے do you believe that God is one person or more than one کیا آپ یہ مانتے ہو کی خدا ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے تو آپ مجھے بتائیے کیا جواب ہونا چاہیے ہمارا ایک خدا ہے یا ایک سے زیادہ خدا ہے سو جب ہمارے پاس اس کا جواب ہے ہم خدا باک اور بیٹا اور پاک روح کی عبادت کرتے ہیں ہم خدا باک اور بیٹا اور پاک روح کی بغیر کلام بھی نہیں پڑ سکتے خدا ونیسو مسیح کے نام میں دعا بھی نہیں کر سکتے کیونکہ پاک روح ہمیں مسا کرتے ہیں تو ہم خدا ونیسو مسیح کے نام میں دعا کرتے ہیں اور خدا قبول کرتا ہے اور موجزی ہونے شروع ہو جاتے ہماری زمین اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے میں جتنا زیادہ پڑ میں جب سے پاکستان میں میری تبدیلی ہوئی سٹریٹ اووے خدا ونیسو مسیح نے مجھے مجھے اس بات میں مقرر کر دیا کہ لوگوں کے اندر تبدیلی لانی ہے مجھے ہر روز کیونکہ مجھے پھر چھوڑ کے ہسپیٹل کے میڈیکل بور میڈیکل ہوسٹل میں جا کے رہنا پڑا تھا کیونکہ تطلیفیں زیادہ بڑھتی جا رہی تھی that is another story لیکن جب خدا نے مجھے چل لیا تو میں مجھے ایک دم سے اس نے یہ زمداری دے دی کہ جتنے بھی ہوسٹلز ہیں ان میں جا کے مجھے مسلم بہنوں کو ڈاکٹرز کو نرسیز کو کلام سنانا ہے اور بہت سے لوگوں نے پلان بھی بنایا کئی دفعہ لڑکیوں نے پلان بنایا کہ سنی اور جماعت اسلامی اور سپاہ صحابہ کے لوگ تھے وہاں پہ لڑکیاں تھے وہاں پہ ان کے خاندانوں کی اور انہوں نے بقاعدہ پلان بنا کے مجھے انوائٹ کرتی تھی کہ آہ ہمیں ہم سے باتیں کر ہمیں بتا کہ تُو نے کیوں مسیحت قبول کیا تُو اسحائی کیوں بن گئی ہے تُو چوڑی کیوں بن گئی ہے سو پھر جب میں نے ان سے بات کرنی شروع کی جب خدا نے مجھے انفاظ دیے اور انہیں میں نے بتایا کہ چُوڑا کا مطلب کیا ہے اور میں اسحائی کا مطلب کیا ہے اور مسیحت کا مطلب کیا ہے اور مسیحت میں نے کہاں سے سیکھیا اور قرآن نے مجھے کیا سکھایا ہے قرآن نے سکھایا ہے کہ جب تک ہم یہود و نسارہ کے ساتھ مشورہ نہیں کریں گے تب تک ہم اپنے فیصلوں کے فیصلے نہیں کر سکتے اگر ہم کہیں پہ سکھایا ہے تو یہ قرآن ہے جس نے مجھے سکھایا ہے کہ چار انحامی کتابیں تو تین باقی کہاں ہیں اگر قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم چار کتابیں ہیں تو پھر چوتھ تیسری اور تین اور کتابیں کہاں ہیں تو میں نے کہا یہ تو قرآن نے تمہارے قرآن نے مجھے سکھایا ہے لڑکیوں کو غصہ آجاتا تھا کہ کیوں کہتی ہے تمہارے قرآن نے کیوں نہیں کہتی کہ میرے قرآن تو میں نے کہاں نہیں کہوں گی کیونکہ میں آئم ہوتا ہے کیونکہ مجھے اب میری بودھی میں یہ بات پڑ گئی ہے کہ یہ سب جتنی بھی باتیں ہیں اس میں سچ نہیں ہے تو جتنی بولڈنس میرے اندر چکی کہ میں ان کے سامنے بیٹھ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے میں ان کو یہ ساری باتیں گیا دی تھی اور وہ غصہ کوئی بھی آپ کی لڑکی جائے گی چھوڑے گی ایمان اور ڈینای گرے گی محمد کو تو وہ تو دیفینیٹلی پلاننگ تو ایک نرسیم تیوٹر نے مجھے اپنے آفیس میں بولایا اس نے درور کھولا اور اس میں سے گن نکال کے اپنے تیبل کے سامنے رکھی اور تیبل پر رکھ کے مجھے کہتے ہیں تو آج ہی کلمہ پر برنہ میں تجا مارد ہوں گی مجھے ہسیہ گے میں نے کہاں اوکے گوان تو میں نے کہاں صرف جانے سے پہلے مجھے مارنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ تو میری بات سون لے تھوڑی سی تو میں نے کہاں کیونکہ ان کے علاوہ کیونکہ ان کے علاوہ تیری بھی نیجات نہیں ہونہی ہے دیکھ قرآن کو تو انکار کر رہی ہے قرآن میں لکھا ہے کہ چار علاوی کتابی ہیں تو باقی تین کو پڑھے دیکھو تو سہیہ سو اس نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں پڑھنا مجھے تو یہ بتا کہ تو کیوں موسرمان ہوئی ہے تو میں نے کہا تو تو کرسچن کی ہوئی ہے تو میں نے کہا یہی چیزیں یہ قرآن نہیں سکھائیں ہیں مجھے کسی باہر والے میں آکے نہیں سکھائیں کہ تو نہ کسی نے پریشر ڈالا ہے نہ مجھے کسی نے فورس کیا ہے کہ تو آج ہی کرسچن پور تو اپنی زندگی جسو کو دے تو میں نے کہا یہ کسی نے بھی نہیں نہ کسی نے کسی لالج سے بھی کہا ہے کہ you have to become christian تاکہ ہمارے چرچ میں کچھ پیسے آنے شروع ہوں یا کچھ ایسی بار میں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ مسلمان سمجھتے ہیں لالج کے لئے بھی لو کرتے ہیں میں نے جب اس سے کہا کہ تو یسو کو قبول کر لے تو اس کو زیادہ غصہ آیا کہنے لگی کہ میں آج ہی تجھے مار دوں گی اور اس کے بعد تو زندہ نہیں رہ گی تو میں نے کہا آپ کہاں جاؤ گے مجھے مارنے کے بعد آپ جیل جاؤ گے تو کہنے لگی کہ میرا جیل جانا میرے لیے میں اللہ کو خوش کرنا ہے تو میں جیل بھی جانے کے لیے تیار ہوں میں تجھے ماروں گی اور آج ہی ماروں گی تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو مجھے بلکہ دبل فائدہ ہے مجھے یہ فائدہ ہے ایک تو میری اس دنیا سے جان چھوٹے گی دوسری میرا یسو میری روح خدا ون یسو مسیح کے پاس جائے گی اور میرا تو عجر بڑا ہے میں تو سیدھی اس کے قدموں میں جاؤں گی جس نے مجھے بچایا ہے جس نے میرے گناہوں کی مجھے معافی دی ہے جس نے مجھ سے ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کیا ہے تو میں نے کہا تجھے تیرے لیے یہ نعمت ہے تیرے لیے یہ تفہ ہے تو آج قبول کر لے اور اس نے کہا تیرے لیے یہ کبول کر لے تو آپ کو پتا ہی ہے کہ کس کس ان کی الفاظ پر وہ شروع کر دیتے ہیں گندی زبان تو میں نے کہنے لگے کہ میں تجھے امار دوں گی میں نے کہا ٹھیک ہے میں تو جا رہی ہوں میں نے تجھے دعوت دینی تھی خدا ون یسو مسیح کو قبول کرنے کی اگر تو نہیں کرتی گی تو یہ تیرے اپنے فائدے کی بات میں نے موڑ موڑا میں نے دروازے سے بار دل میں تھا میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے اس روک کو ترے ہاتھوں میں سوٹتی ہوں تو اس کی لکافت کر اس نے سننی اس کے کانوں میں تیرا نام جا چکا ہے تیرا کلام جا چکا ہے اور تو اس کی حفاظت کرنا میں دعائیں بھی کرتی رہی بہت کچھ ہوا کمرا بھی جلا دیا گیا جس میں میرے باقی بہنوں کے سامان تھے کیونکہ ہم لوگ شیئر کرتے تھے کمرا کافی بڑا تھا بائبلز بھی جلی انہوں نے بہانے سے قرآن بھی پھینک دیا کہ ہم اس پہ الزام لگائیں گے کہ اس نے قرآن کو جلایا تو لو ان بہولد یہ تھا کہ بائبلز تو جل گی لیکن ان کے قرآن کے حصے نہیں جلے نہیں قرآن بھی جل گیا ان کا پلان یہ تھا کہ اگر قرآن بچ گیا تو ٹھیک ہے نہیں بچا تو ہم اس پہ الزام لگائیں گے اور دیوز ایک بہت کچھ ہوا بہت ہی زیادہ تکلیفیں زہر پلانے کی کوشش کی گئے کٹنیپس کرنے کی بڑے پلان بنتے تھے خدا من پہلے ہی سے بتا دیتا تھا کہ this is going to happen and you be careful so میرے بہنور بھائیو اس کے ساتھ ساتھ میری کلام پڑھنے کی بھوک اور پیاس بڑھتی رہی ہر روز تین گھنٹے دعا کرتی تھی ہر روز میرا دو تین مہینے تک میں نے روزا بھی رکھا تاکہ خدا من مجھے اپنا کلام دینے کی توفیق دے اور لوگوں کی زندگیاں بچانے کی